ہیلو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو حبیب گنج ریلوی سٹیشن کے بارے میں پوری جانکاری بتائیں گے تو چلیئے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں میرا نام ہے انکورن ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل انیویجرل سٹف جو حبیب گنج ریلوی سٹیشن ہے یہ بھوپال مہجبہ دیش میں پڑھتا ہے اس کا جو سٹیشن کوڈ ہے وہ ہے ایچ بی جے یہ بھوپال ڈیویجن کے اندر آتا ہے اور اس سٹیشن کا جو زون ہے وہ ہے ویس سینٹرل ریلوی اس سٹیشن پہ ٹوٹل چھے پلاتفارم ہے اور یہاں سے ٹوٹل چھے ٹریکز گزرتے ہیں اس سٹیشن پہ ٹوٹل ایک سو دو ٹرینیں ہالٹ ہوتی ہیں اور دس ٹرینیں یہاں پہ ارجینیٹ اور دس ٹرینیں یہاں پہ ٹرمنیٹ ہوتی ہیں اس سٹیشن پہ آپ کو ہر ایک ٹائپ کی فیصلی مل جائے گی جیسے کی پارکنگ، ٹکٹ کاؤنٹر، ڈومیٹری، ریٹائرنگ اور ویٹنگ روم فور سلیپر، اے سی سٹیشن کے اندر آپ کو ٹی، سٹال، بک سٹال، ریسٹورنٹ اور سٹیشن کے باہر آپ کو ٹاکسی، آٹو اور ایٹ ٹیم کی فیصلی بھی اویلیبل ہے اس کا جو کانٹاک نمبر ہے وہ میں نے آپ کے لئے دسکرپشن میں لگ دیا ہے جو نیئرسٹ ائرپورٹ پڑتا ہے وہ ہے بھوپال ائرپورٹ جو کہ تیرہ کلومیٹر کی دوری پہ ہے اور سٹیشن کے باہر آپ کو بہت سارے ہوتلز اور لوج مل جائیں گے جہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں تو چلیئے آپ جانتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ فیک حبیب گنج ریلوی سٹیشن کے بارے میں تو اس سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو اسٹیشن پہ ویڈیو بناوں تو مجھے کمنٹ ٹیکشن پہ ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے میرے مشن جس میں میں انڈیا کا ہر ایک سٹیشن کور کرنا چاہتا ہوں اس میں موٹیویٹ کریں جو حبیب گنج ریلوی سٹیشن ہے اس کو 1979 میں بنایا گیا تھا یہ ایک الیکٹرفائیڈ ریلوی سٹیشن ہے جس میں دیلی لگ بھگ 25 سے 30 ہزار پاسنجرز ٹرائیویل کرتے ہیں یہ بھوپال اٹ آر سی لائنگ کے بیچ میں پڑتا ہے اور یہ ایک ریگولر ریلوی سٹیشن ہے جو سمدھ سے لگ بھگ 495 میٹرز کی اوچائی پہ ہے اس سٹیشن کی جو کیٹیگری ہے وہ ہے NSG2 یا کیٹیگری اے کا مانا جاتا ہے جو میجر ریلوی سٹیشن پہ رکھتی یا گزرتی ہیں وہ ہے جوالپور اندور اوبرنائٹ ایکسپریس جوالپور سومنات ایکسپریس نرمدہ ایکسپریس چھتیزگر ایکسپریس جیلم ایکسپریس اور املصر ایکسپریس جو حبیبم سٹیشن ہے یہ انڈیا کا فرسٹ ISO سٹیفائیڈ پرائیویٹ ریلوی سٹیشن ہے یہ انڈیا کا پہلا سولر پاور ریلوی سٹیشن بھی ہے آج اس ویڈیو میں اتنا ہی چانل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد